اسلام علیکم گائز کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ بھی فیس بک پیج مونٹائزیشن کر کے ارننگ کر سکتے ہیں اگر نہیں تو آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہو جا رہا ہوں کہ کس طرح آپ اپنا پیج مونٹائزیشن پر لاکے ایک اچھا خاصا ارننگ کر سکتے ہیں تو اس ٹائم اگر دیکھا جائے کمپیریزن ٹو یوٹیوب تو اس ٹائم آپ فیس بک پر بہت زیادہ ارننگ کر سکتے ہیں تو اس کے ریکوائرمنٹس کیا ہیں اور کس طرح آپ اپنے پیج کو مونٹائزیشن کر سکتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہ میتھرڈ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ آپ کس طرح اپنے پیج کو مونٹائز کروا سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں تو سمپل یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں میرا پیج ہے تو یہاں پر ہم ملٹیپل اپشنز سے فیس بک سے ارننگ کر سکتے ہیں نمبر ون ہے سٹریم ہیٹس سٹریم ہیٹس کیا ہے جہاں پر ہم جس طرح فیس بک پر یوٹیوب پر ہم لوگ مونٹائزیشن کے لیے سٹریم میں آپ کو چاہیے ہوتا ہے ٹین تھاؤزن فالوورز اور چھے لاکھ واش منٹس اور اس کے علاوہ ہے فین سبسکرپشن فین سبسکرپشن کیا ہے اگر آپ کوئی آپ کا پریمیم سروس چلا رہے ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں اس پر اپنے پیج پر سبسکرپشن کوئی بھی آپ کا پیج جوئن کرے تو وہ ایک فی پے کر کے آپ کے ساتھ جوئن کرے تو یہ ہوتا ہے سبسکرپشن اس کے بعد ہے انسٹینٹ آرٹیکل انسٹینٹ آرٹیکل کون سے لوگ یوز کر سکتے ہیں جس کے پاس فور ایکزمپل کوئی بڑا کانٹنٹ بلاغنگ ویب سائٹ ہے جیسے ٹیلیگرام ہو گیا یا یاہو ہو گیا اس طرح کے آپ بھی کروا سکتے ہیں اگر آپ کمپنی میں کام کر رہے ہیں آپ کا کوئی کمپنی ہے آپ اس میں بلاغنگ کر رہے ہیں تو اس بلاغنگ کے طرح آپ آرٹیکل دے کے ایک اچھا آرنگ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے پے آن لائن ایونٹس پے آن لائن ایونٹس میں کیا ہوتا ہے آپ ایونٹس کے ٹکٹ سیل آؤٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہے انسٹین ایڈز فور لائیو لائیو ویڈیو پلے کرنے پر اگر آپ کے پاس کانٹنٹ ہے جو آپ لائیو ویڈیوز پلے کروا رہے ہیں تو آپ ان سے بھی لائیو ویڈیو پلے کروا کے بھی ارنگ کر سکتے ہیں تو ان کے کرائیٹی ایریہ دیکھتے ہیں کیا کرائیٹی ایریہ ان کو امونٹائزیشن کے لیے تھی تو سب سے پہلا جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ ہے سٹریم ایڈز جیسے یوٹیوب پہ ہم ون تاؤزن سبسکرائبر اور فور تاؤزن واش ٹائم پورا کرواتے ہیں اسی طرح اگر ہم یہاں پر فیس بک پہ کروانا چاہ رہے ہیں تو ہمیں کتنے ریکوائرمنٹ ہے اس کے لیے آپ کے پاس ہونے چاہیے منیمم دس ازار فولوورز اور چھے لاکھ واش منٹس جو سکسٹی ڈیز میں کمپلیٹ ہو تو اگر دیکھا جائے تو یہ بہت ایزیلی کمپلیٹ ہو سکتا ہے کیونکہ اس ٹائم فیس بک پہ ٹریفک زیادہ ہے اور نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کیا سٹریٹیجی یوز کر کے آپ اپنا واش ٹائم کمپلیٹ کر سکتے ہیں اور کس طرح فولوورز لا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھ رہے ہیں میرے یہ پیج نیو ہے تو میں نے اس پر کوئی ورک نہیں کیا میں صرف آپ کو نیکس پیج اپنا دکھانے جا رہا ہوں جہاں پر میں نے کچھ ورک کیا اور کچھ مستیکس کی وجہ سے وہ ریسٹیکٹیڈ ہو گیا ہے پیج تو وہی میں میتھڈ اور سٹریٹیجیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو مستیک آپ نے نہیں کرنا ہے اور اپنا پیج مونٹائزیشن پر لگانا ہے تو سب سے پہلے چلتے ہمارے اگلے پیج پر تو یہاں پر ہی ہمارا پیج ہے The Entertainment Valley کے نام سے جو مونٹائزیشن کے requirements complete کر چکا تھا لیکن کچھ content میں نے copyright ڈالے ہوئے تھے اس کے وجہ سے یہ ریسٹیکٹیڈ ہو گیا ہے تو اس وجہ سے ہمارا پیج ریسٹیکٹیڈ ہو گیا اب اسی طرح میں آپ کو سمجھانے جارہا ہوں کہ آپ بھی کس طرح ان چیزوں سے بچ کے کس طرح اگر آپ copyright content ڈال رہے ہیں تو کس طرح ڈالنا ہے آپ نے اور کیا requirements ہیں اور کیا strategy use کر کے آپ نے اور کس طرح share کرنا ہے اور کس طرح اپنے پاس traffic کو لانا ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا facebook پہ traffic تو بہت زیادہ ہے تو traffic کا یہاں پر issue نہیں جیسے اگر youtube پہ آپ جاتے ہو تو وہاں پر جب ویڈیو کو suggest میں نہیں ڈالتا تو آپ کا channel ویڈیو وائرل نہیں ہوتا اسی طرح facebook میں آپ خود اپنے ویڈیو کو وائرل کروا سکتے ہیں اس کے کچھ strategies ہیں وہ strategies میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سمجھاؤں گا یہ یہاں پر میں نے کچھ pages create کی ہوئے ہیں جیسے ایک page تو یہ ہوگا ہے ابھی میں نے ایک ویڈیو ایک page create کیا ہے چل کے دیکھتے ہیں اس page کو یہاں پر میں نے کچھ اور بھی pages create کی ہیں آپ کے ساتھ میں جو strategy ہے وہ next ویڈیو میں share کروں گا کہ کس طرح آپ pages بنائیں گے کس طرح آپ نے clone ڈیز لینے ہیں کس طرح آپ نے groups میں joining کرنا ہے اور کس طرح ویڈیو ڈالنے ہیں اور کس طرح آپنا ویڈیو بنا کے upload کرنا ہے کہ آپ کا ویڈیو وائرل ہو جائے تو یہاں پر میں نے ایک ویڈیو ڈالا ہے کچھ دن پہلے اور یہ page بھی میں نے کچھ دن پہلے create کیا تھا تو اس پر میں نے work زیادہ نہیں کیا تو میں صرف ایک ویڈیو ڈالا تھا اور چھوڑ دیا تھا جیسے کہ یہ میں نے content ڈالا ہوا ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ content ہے یہ میں نے کچھ دن پہلے arts august کو ڈالا ہوگا تو چار سے پانچ دن ہو رہے ہیں اس ویڈیو کو تو یہ اس پہ میں نے کوئی work نہیں کیا پیچ پہ صرف میں نے یہ ویڈیو upload کر کے چھوڑ دیا تھا لیکن پھر بھی یہ ویڈیو خود facebook suggest کر رہا ہے اور اس کا time watch time خود بڑھا ہے میں نے اپنا strategies پہ use ہی نہیں کیا کہ کس طرح اس پہ use کرنا ہے میں نے صرف یہ content ڈالا ہے یہ میں share کروں گا کس طرح آپ اس طرح کے content add کریں گے اور کس طرح یہ content وائرل ہوں گے اگر insights پہ دیکھا جائے تو 97 views ملے ہیں اس کو 97 views without کوئی share کوئی بنا کچھ کیے صرف page پہ upload کیا ہے اور page پہ کوئی followers بھی نہیں ہیں اس کے علاوہ یہاں پر 97 views تو اس کا mean یہ ہے کہ یہ ویڈیو slowly suggest میں جا رہا ہے یہ خود ویڈیو وائرل ہو جائے گا تو ہمیں کیا کرنا ہوگا نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کس طرح آپ نے content create کرنا ہے کس طرح آپ نے clone ڈیز لینا ہے کس طرح آپ نے ویڈیو share کرنا ہے اور کس طرح آپ earning کر سکتے ہیں اور کس طرح آپ نے pages بنانے اس سے earning کر سکتے ہیں آج کا ویڈیو صرف یہ اس purpose پہ تھا کہ آپ کو پتا چلے کہ آپ facebook سے بھی earning کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو مزید آپ جا کے facebook creator studio میں جا کے اگر آپ کے پاس pages ہیں تو آپ simple جا کے وہ page وائرل ہے آپ نے صرف creator studio میں جا کے یہاں پر monetization ہے ٹھیک ہے monetization میں جا کے یہاں پر اس page کی eligibility دیکھنی ہے یہاں پر policy issue میں جا کے ٹھیک ہے یہاں پر click کریں گے تو یہاں پر وہ بتائے گا کہ copyright ہے یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ بتا رہا ہے monetization issue یہاں پر ورنہ کوئی issue شو نہیں ہوگا یہاں پر green light ہوگا تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کا page save ہے تو آپ اسے monetization کے لئے apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر میں request کر کے اس کو اگر میرا content صحیح ہے تو میں اس کے لئے request کر دوں گا تو اس کے بعد میرا video صحیح ہو جائے گا تو اس میں صرف purpose یہی تھا کہ آپ لوگو پتا چلیں next video میں میں آپ کے ساتھ share کروں گا کہ کس طرح آپ نے content pages بنانے کس طرح آپ نے groups میں share کرنا ہے کیا strategy ہے کس طرح آپ بھی یہ نہیں کر سکتے ہیں تو video hopefully پسند آیا ہوگا کچھ چیزیں اس میں رہ گئی ہیں لیکن وہ میں next video میں cover کر لوں گا اور اگر آپ کو video پسند آیا ہے تو comment پر comment کر کے ضرور بتائیں اور بتائیں آپ کو مزید کیا چیزیں سیکھیں تو میں اسی topic پر آپ کے لئے content بہت جلد آنے والا ہوں ٹھیک